اے محبوب تم فرما دو کہ میں اس پر تم سے تم لوگوں سے کوئی مجرد طلب نہیں کرتا مگر قرابتداروں سے محبت فرمایا گیا کہ تم ان سے محبت کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دوانوں توجہ سے سنیں اللہ تعالیٰ نے اہلِ بیتِ ادھار کو دس خصوصیتیں عطا فرمائیں تیترین دس خصوصیتیں نمبر ایک ان پر زکاة حرام ہیں صدقہ واجبہ جو آپ اپنی جان کا وغیرہ صدقہ نکالتے ہیں یہ جو ہے صادت اقراب کو آپ اگر صادت غریب ہے مستحق ہے تو ان کو آپ نہیں دے سکتے ان کو اگر دینا ہی ہے تو اپنے پاک مالے میں سے جو آپ کھاتے ہیں وہی دینا پڑے جس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں صدقہ نافلہ دے سکتے ہیں یعنی ایسی نکالہ جب اسے دے دیا یہ صدقہ نافلہ ہے صدقہ واجبہ قصدن آپ نے نیت کر کے لیا تو یہ زکاة اور صدقہ واجبہ آپ نہیں دے سکتے ایک چیز ہو گئی یہاں بھی پاک کر دیا گیا صدقہ اور زکاة یہ بات کا محل ہے یہ آپ اہلِ بیت کے لیے نہیں دے سکتے نمبر دو دوسری خصوصیت یہ ہے کہ حسب و نصب میں سارے انسانوں سے سب سے افضل و عالی ہے اللہ کے بعد روئے زمین پر سب سے بڑی شخصیت کا نام کیا ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ ہمارے آقا ہے تو اب جب وہ بلد ہیں تو ان کے باباب تمام ماباب سے افضل ہیں تمام دنیا کے سارے باباب سے افضل کس کے ہوئے حضور صلی اللہ اولاد بیویوں میں تمام بیویاں جتنے شوہر والے دنیا میں ہیں تمام بیویوں میں سب سے افضل بیویاں حضور علیہ السلام کی ہوئے اور اولاد میں نوازوں میں پیٹوں میں پوتوں میں اگر لیا جائے تو سب سے افضل کس کی اولاد ہی حضور اریس کا اور صحابہ میں سب سے افضل کس کے صحابہ اور حضور کے صحابہ یعنی جو بھی چیز حضور سے منصوب ہوگی وہ سب سے افضل ہوگی یہ افضل ہوگا تو قاندان اہل بیر یہ پورے حسب و نصب میں سب سے افضل ہوگا یہ دوسری خصوصیت ہے دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری اور نصب کے علاوہ قیامت کے دن ہر رشتہ داری نصب بن قطع ہو جائے گا اور آقا فرماتے ہیں وَنَسَبَ يَنْقَتِو يَوْمَ الْقِيَامَةِ الٰہ سبب ہی وَنَسَبِ آقا الاسلام فرماتے ہیں سوائے میرے نصب کے ہر رشتہ ہر نصب ختم ہو جائے گا میرا نصب قیامت تک باقی رہے گا اور سب سے لازٹ بیٹا کون آنے والا ہے یہ بھی میرے آقا نے بتا دیا وہ میرے نام پر ہوگا اس کا نام محمد مہدی ہوگا دیکھو بتایا گیا نا کہ قیامت تک کون سا بیٹا آنے والا وہ بھی بتا دیا گیا تو تیسری خصوصیت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا نصب قیامت تک باقی رہے گا چودھا چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ استعلاح تھی کہ اشراف اگر کہا جائے تو وہ حسنی حسینی سیدوں کو کہا جاتا تھا پھر استعلاح بدنی شریف جس کو کہا جاتا تھا تو یہ جب شریف جس کو کہا جاتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ سید ہیں تو چونکہ دور بدلتا گیا تو حالات بدلتے کہ ہر علاقے میں اس کی تبدیل ہونے لگی یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے ایسا بھی کیا کہ ہمارے کچھ بزرگوں نے کچھ سلطان گزرے ہیں جیسے ٹیمپو سلطان رحمت اللہ نے گزرے ہیں اور عقزیب رحمت اللہ نے گزرے ہیں اور بھی بہت سارے سلطان گزرے ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو سید ہوگا اس کو وظیفہ دیا جائے گا ہم اپنے آقا کے خاندر والوں کی خدمت کریں گے تو کچھ ایسے بھی ناحنجار تھے جنہوں نے جو سید نام ہونے کے باوجود اپنے نام کے آگے سید لگا گیا اب ان کے لئے میرے آقا نے کیا فرمایا توجہ فرمائیے آقا علیہ السلام فرمات ہے من اتعا الہ غیر ابیہ فعلیہ لالت اللہ والملائکتی والناس عجمائی لا یقبل اللہ بن حسرفوں یعنی جو اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرح اپنے نصب کو منصوب کریں اس پر خدا کی فرشتوں کی اور لوگوں کی لانت ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ اس کا فرض قبول کرے گا نہ واجب قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا یعنی جو سید رہی ہے اپنے آپ کو سید کہیں تو اس کے لئے فرمائیں اگر کوئی یہ کہتے ہیں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں اگر کوئی سید ہے اپنے آپ کو سید بتائیں بس ہمیں ماننا ہے اور چلنا ہے ہمیں جا کے تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ خود جانتا ہے جو اپنے آپ کو اسے کر رہا ہے اس کے لئے فرمائے گا میرا یہ چوتھی خصوصیت ہے کہ وہ سادات و اشراف ہیں شریف ہیں چوتھی خصوصیت پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ اہلِ بیعت میں سے جو بے عمل ہو ان کی بھی تازیب کا حکمہ ہے ان کی بھی تازیب کی جائے گی حضور مختیاز مہد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ سید سے جب تک کفر سادر نہ ہو واجب تازیب ہے اس کی تازیب کی جائے گی ہم پر اس کی تازیب اس کے عمل کی وجہ سے نہیں اس کے نصد کی وجہ سے ہے محبت سے کہہ دیجئے یہ ہے یہ ہے مصلہ کے آلاز یہاں پر یہ بتائیں گا پھر چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ وہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ انہا کے اولاد ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے اولاد کہلاتے ہیں یعنی وہ ہیں تو خاتون جنت کے اولاد لیکن اس کے باوجود اولاد کہلاتے ہیں کس کے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کہلاتے ہیں امام طبرانی نے حدیث بیان کی ہے ان اللہ عز و جلہ جعل ذریت کل نبی فی صلبہ و ان اللہ تعالی جعل ذریتی فی صلبہ علی ابن ابی طالب یعنی میں حدیث شروع میں بیان کی تھی یعنی اللہ تعالی نے ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی ہر نبی کی اولاد ان کی پشت میں رکھی میری اولاد علی بن ابی طالب کی پشت میں رکھی ہے تو یہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا چونکہ ساتھویں کدھنے ہو گئے؟ چھے ہو گئے پھر ساتھویں خصوصیت یہ ہے کہ اہلِ بیت کا زمین پر ہونا زمین والوں کے لئے باعی سے امن ہے یہ ساتھویں خصوصیت ہے کہ پہلے جنت میں داخل ہوگی سب سے پہلے جنت میں جب داخل ہوگے تو سب سے پہلے داخل ہوگی نوی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ماہ سبان نے ان کی اخصوصیت شمال کی کہ جو شخص ان میں سے کسی پر احسان کرے گا توجہ سے سنیں جو ان میں سے سید پر کوئی احسان کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اسے بدلہ عطا فرمائیں گے کون عطا فرمائیں گے؟ جیسے روزہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن جب بدلہ دے گا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے بدلہ دوں گا جو اہلِ بیعت پر احسان کرے گا جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب قیامت کے دن پر اس کی شفاعت کروں تو اسے چاہیے کہ میرے اہلِ بیعت کی خدمت کریں اور انہیں خوش کریں میں خوش ہو جاؤ گا اسے بتا جنب جو حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں آج ایک وظیفہ بلا قحرم شریف کا یہ وظیفہ آج لے کر کے جاؤ جو یہ چاہتا ہے کہ حضور خوش ہو جائے حضور کا دیدار ہو جائے وظیفوں سے اگر دیدار نہ ہو سیدوں کو خوش کر دو انشاءاللہ حضور کا دیدار بھی ہو جائے گا کریں گرے انشاءاللہ ہم لوگ یہ ارادہ ہر سال رکھتے ہیں کچھ سعداد کی مدد بھی کرتے ہیں میں نے جمعہ میں پہلان کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان سعداد تک کچھ خدمت ہماری کیونکہ ہم تنہا تنہا تو نہیں کر سکتے ہیں سب بل کر کے اگر کرتے ہیں تو ایک اچھے خاصی رقم ہم جمعہ کر کے ان تک دوہ فیتہائی کے طور پر اگر آپ پیش کر دیں گے تو انشاءاللہ